موسیقی موسیقی ہسن پیدا ہوئے میرے نبی نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب کہا نہیں نہیں حسن حرب جنگجو پھر حسین پیدا ہوئے دس مہینے کے بعد آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب جنگجو کہا نہیں یہ حسین پھر میرے نبی نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے سنبھال کے رکھے تھے میرے بچوں کے آج تکیسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے اس لئے میرا نبی فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے دونوں سے پیار کرتے تھے لیکن حسن سے زیادہ پیار تھا حسن سے زیادہ فرماتے تھے اور پیار دونوں سے تھا دونوں کو کمر پہ بٹھا کر پاؤں اور گھٹنے زمین پہ لگا کر پورے کمرے میں چکر لگاتے اور فرماتے دیکھا تمہارا اونٹ کیسا زبردست ہے نعم الجمل جملکما دیکھا بچے تمہارا اونٹ کتنا زبردست ہے تمہیں کیسے سواری کر آرہا ہے باہر نکلے اور ہاتھوں کی بجائے کندے پہ بٹھائے ہو یہاں عربوں میں عیب تھا بچے اٹھانا پیار کرنا بھی عیب تھا چھے جا کے اٹھانا اٹھانا اور یہاں اٹھانا تو کوئی سلی کا نظر آتا ہے کندے پہ بٹھانا تو عجب نظر آتا ہے نا تو آپ نے دونوں بچوں کو یہاں بٹھایا ہوا اور باہر آگئے تو ایک بدل نہ رہ سکا ہوئے ہوئے یا رضول اللہ آپ ان سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں کہ ان کو یہاں بٹھایا ہوا ہے آپ نے کہا میں نہیں پیار کرتا ہوں اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور اگلی بات یہ بتا دوں جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا حضرت عمر میں لیکن وا وا ایک بڑی زبردست سواری ہے نعم المتیہ تو متیہ تاکمہ بڑی زبردست سواری بھائی تمہارے تو میرے نبی نے کہا سواری تو بڑیا ہے سوار بھی تو دیکھ کون ہے آج سوار بھی بڑے پڑیا ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں انہیں کربلوں نے سر کتانی کی کیا ضرورت تھی ہاں ہاں تھی 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 تاکہ کوئی یہ نہ کہے شراب نہ بیچھو تو کام کیسے کرو کوئی یہ نہ کہے نماز کیسے پڑھوں میں تو جیوڈیو پہ ہوتا ہوں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں روضہ کیسے رکھوں میں تو نینت مزوری کرتا ہوں کوئی یہ نہ کہہ سکے میں پردہ کیسے کروں میں تو اسلو میں رہتی ہوں میں کیسے پردہ کروں میں تو پردہ نہیں کرزتی میں تو عوصلہ میں رہتی ہوں یہاں سر نیزوں پر چڑھ گئے اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور یہ پیغام سنا دیا کہ دین یوں زندہ کیا جاتا ہے جنو کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانیں ادا کرنے گا ہی پشرسم ہم بازار میں آئے یہ یوں نمازیں پڑھ کے دکھائیں سورہ نسطنہاب سورہ سر پہ یوں ڈھلا اور زہر کا وقت داخل ہوا تو امام حسین علی مقام نے اپنے چھنڈے بردار زہر رضی اللہ تعالیٰ تین چھنڈے تھے ایک زہر کے پاس ایک بھائی عباس کے پاس ایک حبیب کے پاس زہر رائٹ پر عباس درمیان میں حبیب لیفٹ پر تو زہر کو بھولا کر فرمایا ان سے کہو ہمیں نماز کرنے کے لئے تھوڑی محلت دے دو نماز کی اب بھی ضرورت ہے اب بھی ضرورت ہے اب تو جنت تیار ہو چکی ہے اب تو ہو رہے ہیں باہیں پھیلائیں کھڑی ہیں استقبال کرنے کی جنت کے دروازے کھڑ چکے ہیں اب ضرورت کیا ہے نم ہاں ہاں ہے ہے اصل والوں کو پیغام دینا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہے اصل والوں کو پیغام دینا ہے کہ تم سو میں دو بھی نمازی نہیں رہ چکے ہو کوئی سو میں ایک ٹوٹا پوٹا نمازی پتا نظر آتا ہے انہیں پیغام دینا ہے کہ یوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں نہ بھی پڑھتے تو جنت تیار تھی جنگ سے پہلے اونگ آگئے آنکھ کھلی تو ہنسنے لے بہن زینب نے پوچھا بھائی کیوں ہنسے ہو فرمایا اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے کہاں بیٹا میں لینے کیلئے آ چکا میں آ چکا تو ناک پڑھو ہونکیڑی گا لے نماز دی نہیں نہیں ہے ہے اگلی امت کوئی نہیں پڑھنی انہوں دسنہیں اینج پڑھی جاندی ہے اینج پڑھی جاندی ہے سرے دار تکبیریں کہی جاتی ہیں خون آلود پیشانیوں سے سجدے کیے جاتے ہیں کٹے ہوئے بدلوں کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں فوارہ بنے ہوئے جسموں کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں یہ پیغام سنانا ہے کہ کل کامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے میں کیسے پڑھتا کوئی یہ نہ کہہ سکے میں ہوتل کیسے چلاتا اگر شراب نہ بیشتا بیش دے ہوتل ریڑی لگا لے یا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے اس کا منکر ہو جاؤ یا محمد مصطفیٰ کی رحمتوں کا احسانات کا انکار کر دے کہ میرے اٹھے کوئی احسان نہیں میرے نبی دا میں جو کیتا ہے آپ کیتا ہے کس کے سامنے جانے والے ہو جس کی اولاد کے کٹے سر اس کے سامنے ہوں گے تمہاری بیٹی ہیں زینب سے زیادہ قیمتی ہیں تمہارے بیٹے حسین سے زیادہ قیمتی ہیں یا اپنی تاریخ بدل دو تاریخ بدل دو کتابوں کو آگ لگا دو جنت کو آگ لگا دو زوزک کو فانی سے بجھا دو اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو توبہ کرو اس طرز زندگی سے بازاؤ یہ حلاقت کا راستہ ہے یہ جنت کا راستہ نہیں ہے یہ راہیں ادھر نہیں جاتی ہیں جدر اللہ ملتا ہے یہ چند دن کی دنیا ہے تو کہر صحوص کو چھوڑ میاں متدیس بدیس خیرے مارا قضاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نبکارا کیا بدیا بینسہ بیل شتر کیا گونی پتلا سر بھارا کیا کیوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھوا اور انگارا سب ٹھارٹ بڑا رہ جائے گا جب الاد چلے گا بنجارا اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے صفندر صفاتی بھی ہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے لارا پڑا رہ گیا سب اونی ٹھارٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہت ہماشا نہیں ہے اوہ تم تو راوی بھول گئے ہو میں تو راوی سے ہر مہینے گزرتا ہوں اوہ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سمکاں ہے جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے کہتے ہیں یہ آرام گئے نور جہاں ہے نور جہاں خود ظلمتوں میں سوئی پڑھی ہے زہر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور شمر سے کہا جنگ روکو ہمیں نماز پڑھنے دو اس نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی زندہ نہیں چھو تمہیں نماز میں بھی پتل کریں نماز کی کوئی چھوٹی نہیں ہے تو انہوں نے واپس آکے عرض کی حضور وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے لڑو مرو کہ نہیں 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 اوصلو والوں کو پیغام دینا ہے وہ سوئے پڑے ہیں کہ نہیں نہیں آدھے ان سے جنگ کرو اور آدھے اللہ وقت پر کہو آدھے صفے بناو اور آدھے ان سے ٹکراؤ پچیس آدمی بیس تو شہید ہو چکے تھے زہر تاکر یہ ایسے نمازی دھرتی نے کبھی نہیں دیکھے آسمان نے کبھی نہیں دیکھے فرشتوں نے کبھی نہیں دیکھے کہ اپنے خون سے غضو ہو رہا ہے یہ کربلا کی بھٹی سے تیمون ہو رہا ہے خون آلوج بیشانیوں کے ساتھ فوارہ بنے بدنوں کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے آزا کے ساتھ اللہ اکبر جب انہوں نے تکبیر پڑی ہوگی تو آسمان پہ کیا حل چل مچنے ہوگی جب انہوں نے سجدوں میں سر رکھا ہوگا تو دھرتی نے کیا کیا گوستے دیئے تم کراؤن کے ہی غلامبت کے رہ گئے ہو ہائے 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 یہ بھی کوئی زندگی اسلام آباد پلاٹ لینے تھے گھر بنا بنا ہے اس واسے میں ہوتر چلنا ہونا ہی ہے میں شراب بیج نہیں ہے میں پچھا گھر بنا ہوں میں پچھا گھر بنا ہوں